وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر پوری زندگی یہ کوشش کرتا رہا کہ کاش کہ کوئی ایک کام وہ جو نبی ارشاد فرمائے ابو بکر سے پہلے میں اسے کر لے حضرت سیدنا عمر فاروق بتاتے ہیں کہ کبھی سیدنا صدیق اکبر نے اس کا موقع ہی نہیں دیا کہ کوئی کام میں ان سے پہلے کر لے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مزیع نبی میں عشاء کے بعد نبی کچھ واضو نصیت فرماتے تھے ہم سب حلقہ بنا کے بیٹھے تھے نبی نے اس دن فرمایا کہ سنو جو اللہ کے گھر میں مسجد میں جھاڑو لگائے اور ان جھاڑو لگانے کے بعد جو خاگ جو ذرات جمع ہوں خاگ کے تو جو جھاڑو لگائے گا جتنے ذرات سے وہ خاگ جمع ہوئی ہے اللہ پاک ہر ہر ذرے کے بدلے اس کے عامال میں نیکیاں لکھ دے گا آج کل تو اس کام کے لئے اس پیشل آدمی رکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم کر لیتے ہیں ارے خدا کے گھر میں نبی فرماتے ہیں جھاڑو لگائے گا اور جتنی خاگ کے ذرے جمع کرے گا تو اس میں جتنے ذرے ہوں گے ہر ہر ذرے کے بدلے اس کے عامال میں نیکیاں لکھی جائے گیا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج یہ کام تو میں ہی پہلے کروں گا اور یہ پروگرام بنا کے حضرت سیدنا عمر فاروق گھر گئے اور کچھ ہی گھنٹے میں واپس آگئے اومن یہ ہوتا تھا کہ تحجد کے وقت سب مزید نبی میں تشریف لاتے تھے تحجد سے بہت پہلے گئے ایک گھنٹے میں واپس آگئے ظاہر ہے رات ہو چکی تھی چراغ معمول کر دیا گیا تھا مزید نبی میں اندھیرہ تھا اس وقت روشنی تو معمول کر دی گئی تھی حضرت عمر فاروق بڑے خوش تھے کہ آج اس کام کو میں کرنے پہلے پہلے پہنچ گیا دروازہ کھولا اندر گئے کسی سے ٹکرائے اندھیرہ ہے ٹکرائے پوشا آپ کون جواب ملا آپ کون آباز سے دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا حضرت عمر فاروق نے پوچھا ارے آپ کم آ گئے گھر سے تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں گھر گیا ہی کب تھا جو واپس آتا میں تو یہی رک گیا تھا تاکہ نبی کے اس فرمان پر عمل کر سکوں میں گھر گیا ہی نہیں یہی رک گیا ایسے صدیق اکبر اللہ اکبر کیا سمجھ سکے گا کوئی ان کے مقام کو